اس تعلیمی ورکشاپ کے صدر عالی قدر قابل صد احترام مہمانہ میں خصوصی باغبان ایزوکیشن ٹرسٹ کے معزز عراقین مقامی تعلیمی کمیٹی کے ممران اور شرکہ اجلاس عالم گریت گلوبلائزیشن کے اس دور میں زندگی کے تمام میدانوں میں تبدیلیوں کی ایسی تیز رفتار لہروں سے دنیا دو چار ہے جس کی نظیر پچھلی صدیوں میں نہیں ملتی تبدیلیوں کے اس تناظر میں مقابلہ آرائی بھی اس شد و مس سے جاری ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک ہاشیے پر جا چکے ہیں یا انہیں پسماندگی کی شہرہوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر یہ پسماندگی بھی متنوے ہیں معاشی پسماندگی تجارتی پسماندگی سماجی پسماندگی اور تعلیمی پسماندگی مسائل کی زیادتی اور وسائل کی کمی نے معاشرے کے ذی شعور طبقے کو بیچائن کر دیا ہے بقول شاعر ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی دھرد بیچارہ پریشاہ ہے کہاں سے اٹھے لیکن حالات کے سامنے سپر ڈالنا اور ماضی کی روشنی میں مستقبل کے لیے منصوبہ بندی نہ کرنا کبھی بھی دانش مندانہ عمل نہیں رہا ہے اور کسی سوسائٹی میں اپنی پسماندگی کا احساس ترقیق کا پہلا زینہ تصور کیا جاتا ہے آج سے چند سال پہلے باغبان برادری میں اس احساس و شعور کی کرن نظر آئی اور برادری کے باشور افراد نے عظم حوصلے کے ساتھ پسماندگی سے نکلنے کا فیصلہ کیا بالخصوص تعلیمی پسماندگی سے اور اس عظیم مقصد کے لیے متعدد تعلیمی کانفرنسوں تعلیمی دوروں کے ذریعے تعلیمی میدان میں ترقی کے لیے دیداری پیدا کرنے کی کوشش کی پبلک مٹی سمینار اور کانفرنسوں کے نتیجے میں منصوبہ بندی کی گئی اور تعلیمی داروں کے قیام کی تردیب ہاؤس ٹیلفز کی تعمیر امتیازی نمراز سے کامیاب طلبہ و طالبات کی امت افضائی اور ان کی بالی ایانت کے سلسلے میں متحدد اقدامات کو عملی شکل دی گئی جس کے خاطر خواہ نتائج برامد ہوئے کام کرنے والوں کو نیا حسنہ ملا اور آئندہ پیش رفت کے سلسلے میں عظم و عمل میں توانا ہی پیدا ہوئی گزشتہ عملی اقدامات اور ان کے تشفی بخش مضبط نتائج کے پسمندر میں آج ہم تعلیمی ورکشاپ منقب کر رہے ہیں بلکہ ہمیں بیعت خوشی و مسئلت ہے کہ یہ عزاز و شرف اور انگابادی کو حاصل ہو رہا ہے کہ وہ دوسری بار تعلیم جیسے اہم انوان پر آنے والے مہمانوں کی زیافت کر رہا ہے وللہ الحمد و علی ذالی حضرات ہم نے طویل غور و خوش کے بعد تعلیمی ورکشاپ کے انقاد کا فیصلہ کیا اور آج چھے جنوری دو ہزار تیرہ کی مبارک و مسعود اور تاریخ ساس تاریخ کو ہم اس ورکشاپ کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کی لیے کوشاہ ہے اس ورکشاپ میں رہنمائی کے لیے ان ماہرین تعلیم کو دعوت دی گئی ہیں جو تعلیم و تدریس کا طویل تجربہ رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ والعزیز ان کی ماہرانہ رہنمائی اور تعلیمی میدان میں ان کی قائدانہ صلاحیہ سے بھرپور استفادہ کریں گے یہ تعلیمی ورکشاپ ہمارے لیے مستقبل کی منصوبہ بندی میں سنگ میل ثابت ہوگا اور آئندہ ہم بڑے پیمانے پر اس طرح کے عملی اقدامات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے حضرات بلا طرح دکھ میں اس حقیقت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اب بھی اپنے ٹارگیٹ سے کافی دور ہیں نیز مندل تک پہنچنے کی راہیں گناہ گو مشکلات سے بھری پڑی ہیں لیکن جس حوصلے کے ساتھ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے یہ امید بنتی ہے کہ ہم اپنی اجتماعی منصوبہ بند کوششوں سے میدان کو سر کر لیں گے بلکہ ہم اللہ رب العزت کا لاک لاک شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری ان معاملی سرگرمیوں کے نتیجے میں الحمدللہ برادری کے نوجوان طبقے کی خاصی تعداد میڈیکل انجینئرنگ فارمیسی فٹ ٹیکنیلوجی مینجمنٹ کورس اور کمپیوٹر جیسے تعلیم کے اہم مدانوں میں نواعی ترقی سے ہم کنار ہوئی ہے جن کی برادری کی جانب سے نہ صرف زبانی احمد افضائی کی گئی بلکہ عملی کابیشوں اور مالی اعانتوں کے دریئے ان کی راہ میں حائل دشواریوں کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہماری حقیر دعوت پر اس تعلیمی مرک شاپ میں ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے باغبان برادری کے ذمہ داروں کی ایک اچھی خاصی تعداد شرکت کر رہی ہے یقینا یہ اس بات کا بیر ثبوت ہے کہ برادری کے ذمہ داران اب آنے والی نسلوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے سلسلے میں سنجیدگی سے غور و فکر کرنے لگے ہیں اور ہر اس موقع کو ہاں سے جانے دینا نہیں چاہتے جو ان کی فکروں اور امنگوں کو جلہ بخشے اور ان کے بلند آزائم کو عملی شکل دینے میں معاویر و مددگار ثابت ہو اللہ تعالیٰ ان کے بلند آزائم کو و کرم سے پائے تکمیل تک پہنچائیں اور موجودہ تعلیم مسائل کو حل کرنے کے لیے بردہ غیب سے وسائل پیدا فرمائیں وما ذالک اللہ بھی عزیز اور اللہ کے لیے یہ بات ذرا بھی مشکل نہیں اسی کے ساتھ ہم اس بات کی وضاعت کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والے مہمانوں کی زیافت و مذبانی کا کما حق قدر نہیں کر سکے ہیں اور ہر ممکن کوشش کے باوجود ہمارے نظم و نسق میں کافی کتائیاں رہ گئی ہے اس لئے ہم اپنے آنے والے مہمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری ان کتائیوں کو درگزر فرمائیں اس موقع پر ہمیں انتہائی خوشی مسارت ہو رہی ہے جب ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ الحمدللہ آج ہم مختلف احوالز کے ذریعے برادری کی انمتاز شخصیات کا یہاں اعزاز و استقبال کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے تعلیم و سماجی میدان میں ایسے نوایہ کارنامے انجام دیئے جنہیں وقت کا معرخ سنری حروف سے لکھے گا ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ بلا شبای اعوان ان کی گراہ قدر و قدمات کا صلاح قطن نہیں ہے بلکہ یہ اعوان بطور ٹوکن ان کی خدمتِ عالی میں پیش کیا جا رہا ہے اور حقیقی صلاح و انعام تو اللہ رب العالمین روزِ محشر ہی اپنے دربارِ عالی سے عطا فرمائیں گے میں آخیر میں باقبان ایڈیوکیشن ٹرس کے موضوع دراقین مقامی تعلیمی کمیٹے کے ممران مخلص و بیلاؤس معاونین اور تمام شورکہ اجلاس کا بہت ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اس ورکشاپ کے انعقاد میں ہماری بھرپور مدد اور مکمل رہنوائی فرمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام حضرات کی کو اپنی شاہِ نشان بہترین سلطہ فرمائیں اور ہم تمام کو اخلاص و اتحاد کے ساتھ تمام منصوبوں کو روبہ عمل لانے کی مکمل توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين